موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن In this video we will learn how to solve numerical problems Physics کی سٹورنز کو اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ پرابلم کو کیسے سالف کر لیں جس پر پیپر میں بھی اچھے مارس ملے اور پرابلم کی سمجھ بھی ان کو آج ہے مطلب اکثر سٹورنز سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ پرابلم کو سمجھ نہیں پاتے پرابلم نے اصل میں مانگا کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے آج میں آپ کو سٹیپ وائز پروٹوکول کے ساتھ یہ چیزی بتاؤں گا لیکن آپ نے اسی میٹڈ پر پرابلم سالف کرنا ہے اس میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ نے سٹیٹمنٹ کو ریڈ کرنا ہے احتیاط کے ساتھ کیر فولی آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ ون جو ہے آپ نے پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو احتیاط کے ساتھ سمجھ بھوچ کے ساتھ آپ نے اس کو ریڈ ہوت کرنا ہے ایک بار میں سمجھ نہیں آئے تو دو بار کر لے دو بار نہیں تیسری بار میں سے ضرور سمجھ جاتا ہے کہ کیا مانگا گیا ہے سٹیپ ٹو میں کیا کرنا ہے آپ نے سٹیپ ٹو میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو چیزی آپ کو پتہ ہے مطلب آپ کو جو چیزی گیون ہے وہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے ترسلا چیز سٹیپ ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے آپ گیون ڈیٹا بھی لکھ سکتے ہیں یا سمپلی ڈیٹا بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہیڈنگ کی طرز میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو کپٹلائز کرنا ہے کہ پتہ چلے کہ یہاں سے گیون ڈیٹا شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹا جو گیون ہے اس کو پراپر ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے اس کو پروٹوکول جنا ہے کہ پتہ چلے کہ پرابلم سے ڈیٹا کہاں پر کلیکش ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک قسم کی پروٹوکول ہے جو بورڈ لکھا گیا ہے انڈر لائن ہے کولنز تو یہ اس کی ہیڈنگ کی ایک پروٹوکول ہے اگر آپ یہ پروٹوکول دیں گی تو جو ریڈر ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس کی ڈیٹا کلیکش ہو گئی ہے اس کو پرابلم ریڈ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے یہ سالف کیا ہے اچھا آپ کو یہ پتہ ہو رہا چاہیے کہ پرابلم میں مجھ سے کیا پانگا گیا ہے ایک وریبل مانگا گیا ہے دو وریبل ہے تین وریبل ہے کتنی چیزیں مجھ سے مانگ گئی تو آپ نے اس کو بھی الگ سے پروٹوکول دینی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تو فائنڈ اس کو آپ نے الگ پروٹوکول دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ وہ چیزیں لکھیں گی جو آپ سے مانگ گئی ہے پرابلم میں جو نامعلوم ہے جو اندون ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ٹھیک ہے یہ دوروں آپ کو کہا سے ملے گی statement سے ملے گی statement of the problem سے ملے گی جو statement given ہے تیسری چیز کیا کرنی ہے آپ نے فرمولہ لکھنا ہے لیکن اس کیلئے آپ نے الگ سے heading دی دی ہے ہر چیز کا اپنا protocol ہوتا ہے اور problem کا protocol ہے کہ آپ اس کی solution میں ہر چیز کو اہمیت دیں given data to find formula اب یہاں پر آپ نے فرمولہ لکھنا ہے اور اس کے ری arrangement بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ اسی step میں آپ نے فرمولے کے اندر values بھی put کرنی ہے لیکن calculation نہیں کرنی ہے اس کو modify نہیں کرنی ہے simply آپ نے کیا کرنی ہے اس میں values put کرنی ہے put values the correct formula اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے values بھی put کرنی ہے formula لکھنا ہے اس میں value put کرنی ہے لیکن calculation نہیں کرنی ہے no modification in the formula ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس formula کو rearrange کرنی اگر آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ گئی ہے جو equation کے ایک سائٹ پر ہے اور اس کو اپنے شف کرنی ہے دوسرے سائٹ پر اس طرح آپ نے equation بنانا ہے اس variable کیلئے equation کو rearrange کرنا ہے اچھا اگلا step یہ ہے اگلا آپ نے لگنا ہے calculation اور اس کو الگ سے protocol دینا ہے یہ board form یہ underlined column یہ کیا ہے یہ اس کے protocol اب یہاں سے آپ جنی calculation ہو سار یہاں پر carry out کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں انسر الیکس ٹپ میں لے کے انسر کیا کر لیں الیکس ٹپ میں لے کے اور یہاں پر لکھی بھی کہ انسر اور اس کو box میں بند کر لیں اور باہر لکھی انسر یہ انسر کا protocol ہے یہ کیا ہی چیز یہ انسر کی protocol ہے اگر آپ step voice کریں گے دیکھیں آپ نے پہلے statement کو careful read کیا پھر given data نکال دیا پھر to find یہ دونوں چیزیں آپ کو کہا سے ملیں گے statement سے ملیں گے پھر آپ نئے فرمول اگز کرنا ہے اور اس فرمولی میں ویلی بھی put کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن calculation نہیں کرنا ہے calculation کیلئے آپ نے الگ سی protocol دینی ہے آپ calculation کر لیں لیکن اس کو box میں بند نہ کریے تو میں نے ویسے box لگایا ہے کہ اس کے اندر آپ calculation کر لیں انسر جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو correct لکھنا ہے value بھی correct لکھنی ہے اور اس کی unit بھی correct لکھنی ہے ٹھیک ہے جو variable ہے اس variable کا symbol بھی correct لکھنا ہے اور پھر اس کو box میں بند کرنا ہے اور باہر لکھنا ہے answer اب یہ چیز answer کا protocol ہو گیا کتنے چیز ہوئے گے کہ کپاس one two three four and five five protocol آپ نے ہر ایک problem میں لکھنے ہیں ہر چیز کو اپنی respect دینی ہے ہر چیز کو اپنی value دینی ہے اس طریقے سے اگر آپ problem self کریں تو آپ سے کوئی بھی ایک نمبر نہیں کٹ سکتا کیونکہ ہر step کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے یا دو step کو ملا کر ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ problem self کریں گے تو آپ کو problem self کرنے بھی آسانی بھی رہی گی اور ہر step clear ہوگا واضح ہوگا موسیقی موسیقی